اسلام علیکم فرین و فرنس آج کال آپ کو ایک اکثر بہت بڑی پرابنم دیکھنے کو ملیا کہ اکثر یوٹیوبرز بھی کافی زیادہ ویڈیوز کافی زیادہ آرٹی تیز آپ کو ورڈساپ کے درمیان دیکھنے کو ملے دے کہ ورڈساپ اکثر بین کر رہے اکاؤنٹس کو اس کے علاوہ کافی زیادہ اس میں سیکیورٹی اپ ڈیٹس دیکھنے کو مل گئی ہیں اس کے علاوہ کافی زیادہ اس میں پرائیویسی پولیسی کی جو اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ اپگریئیڈ ہوئی ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو ورڈساپ کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل دوں گا اس کے علاوہ آپ دوں گا کیا آپ کا اکاؤنٹ بین ہو سکتا ہے کیسے آپ اکاؤنٹ کو بین ہونے سے پچھا سکتے ہیں کن کن چیزوں کو آپ نے اندر مدے نظر رکھنا ہے ایک تمام چیزیں چلنے کے لئے اپنے ورڈساپ اکاؤنٹ کے لئے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیلک ایکن کو کلک کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیٹ سٹارٹ تو سب سے پہلے بات کریں ورڈساپ کو کن وجہ سے بین کیا جا رہا ہے سب سے پہلے بات کریں ان ریزن کی وجہ سے جن کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ بین کر دیا جاتا ہے یعنی کہ آپ کو ورڈساپ سے آپ کا نمبر بلکل ختم کر دیا جاتا ہے سب سے پہلا جو میل ریزن ہے یہ کہ آپ کو بہت زیادہ ریپورٹس پر جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو آٹھ سے دس لوگ ریپورٹ کر دیتے ہیں آپ کو بلاغ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ریپورٹ بکا دیتے ہیں جو کہ ورڈساپ میں یہ ایک آپشن ہوتا ہے آج کار آ چکے ہیں تو بہت زیادہ ریپورٹس کی وجہ سے ورڈساپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک غیر قانونی شخص ہیں اس وجہ سے آپ کو وہ اپنے ورڈساپ سے بین کر دیتے ہیں پہلا ریزن یہ ہوگا ہے دوسرا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ ورڈساپ کے علاوہ جو ورڈساپ کی دوسری اپلیکشن کافی زیادہ فیمز ہوئی ہیں جن میں ورڈساپ جب بھی ورڈساپ پرو ورین ورڈساپ ایف 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 ورڈساپ اس طرح کی اگر ورڈساپ یوز کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی آپ کا اکاؤنٹ بین ہو سکتا ہے کیونکہ ورڈساپ نے خود کہا ہے اپنے افیشل ویب سائٹ میں کہا ہے کہ جو باقی ویب سائٹ یعنی کے ورڈساپ کے علاوہ جو دوسری اپلیکشن ہیں وہ ہمارے کسی بھی ہم سے کوئی بھی ان کا لیند دینی ہے بول کہ ہمارے سرور کو یوز کر کے غیر قانونی طور پر یوز کر کے آپ کو ورڈساپ فرام کرنی ہے وہ بلکو بھی سیف نہیں ہے کسی بھی ٹائم اس پر آپ کا ڈیٹا لیکھ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم نے کوئی نمبر اگر نکال دیا کہ جو نمبر ہمارے دوسرے ورڈساپ میں مشتمل ہے یعنی کے ورڈساپ جی بی ورڈساپ اس طرح کی ورڈساپ پر ہے تو ہم فوراں سے اس نمبر کو اپنے ورڈساپ سرور سے بلک کر دیں گے اور وہ کبھی بھی اس نمبر پر ورڈساپ کو نہیں بنا سکے گا دو ریزن جو ہے تیساہی آزن جی ہے کہ جب آپ پرک میسج یعنی ایک میسج لیکھا ہے اور اس کو بار 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 بہت ساری گروپوں میں بیج دیتے ہیں بہت ہر جگہ پر اس کو شیئر کرتے رہتے ہیں شیئر کرتے ہیں اگر وہ آپ کا مروری ٹیوی نہیں ہو اسی طرح فضول سا میسج ہو تو وہ ہرڈساپ کو عقصہ چاہتے ہیں اور وہ صاحب پر نکال دیتے اور آپ کے نمبر کو بلاغ کر سکتا ہے چوتھا ریزن یہ ہے کہ آپ کے کسی چیز کی پرموشن کرتے ہیں آپ کی کوئی شاپ ہے کوئی ویڈیو آپ نے بنایا ہے اس طرح کی کوئی بھی آپ چیز کو پرموشن کرتے ہیں آپ کے پاس گروپ میں پانچ شیئے گروپ میں آپ نے ہر گروپ میں سے نمبر نکالنا شروع کیا اور اس کو وہ مرس فارورڈ کرتے جانے ہیں مطلب کہ آپ کے پاس شیئے گروپ میں سے آپ سو نمبر نکال کے جو نہ کہ آپ کے کونٹیکٹ میں اور وہ نہ انہوں نے آپ کا نمبر سیف کیا اگر آپ ان کو بیچتے جا رہیں میسیج بیچتے جا رہیں تو ورس اب یہی سمجھے گا کہ آپ ایک گیر قانونی میسیج کو فارورڈ کریں جس کی وجہ سے آپ کا کونٹ بین ہو سکتا ہے پر کے نیکس لیزن کی بات کریں جو کہ ہمارے پاس آتا ہے فیک نیوز اگر آپ نے خود سے کوئی فیک نیوز بنا کر آگے اس کو فارورڈ کرنا سٹارٹ کر گیا یعنی کہ آپ کسی کو فارورڈ کریں گے پھوئی وہی نیوز جب لوگ بھی آگے کسی کو فارورڈ کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے یعنی کہ اکثر سکیم اس طرح چلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ورس اب نے اگر جان چلیا کہ یہ وہ فیک نیوز آپ نے سٹارٹ کیا تو اس وجہ سے بھی آپ کا کونٹ بین ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کے مدن نظر آپ کا کونٹ بین ہو سکتا ہے ورس اب نے کافی زیادہ سٹرک پولیسی آج کا نکال دی ہے بچھلے کچھ مہینوں میں تقریباً اڑائی سے تین لاکھ یوزر کو انڈیا میں بین کیا گیا ہے ان کے نمبرز کو ورس اب سے بین کیا گیا ہے جو کہ ورس اب نے افیشلی خود بھی بتایا اور پاکستان میں بھی کافی زیادہ نمبرز کو بین کیا ہے جو کہ غیر ضروری ایکٹیویٹی میں مشروع ہوتے ہیں تو فرین اب یہ تو ہوگا ہے جن وجہ سے ہم ورس اب کا اکاؤنٹ کھو دیتے ہیں یعنی کہ ہمارا اکاؤنٹ بین ہو جاتا ہے ایک بچہ کیسے جائے اور اس کے علاوہ اگر ہمارا کاؤنٹ بین ہو گیا ہے تو ہم اس کو واپس انبین کیسے کریں تو سب سے پہلے جو ہم نے ضروری کرنا ہے کہ اگر آپ کسی کے میسج فارورڈ کرتے ہیں یعنی کہ سو میسج بھی آپ فارورڈ کر دیں لیکن ضروری ہے کہ جس کو میسج بیج رہے ہیں اس کے پاس بھی آپ کا کونٹیکٹ سیو ہونا چاہیئے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس بھی ان کا کونٹیکٹ سیو ہونا چاہیئے یعنی کہ دونوں طرف ہمارے پاس کونٹیکٹ سیو ہے تو ورڈ ساپ اس پر کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ورڈ ساپ جانتا ہے کہ دونوں ظاہر ہیں انہوں نے نمبر سیو کی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہی ہوں تو وہ جو کچھ مرضی ویجے جتنے مرضی یوزرز کو آکے بیجے ہیں ایک تو یہ ہو گیا دوسرا آپ نے کوئی بھی غیر ضروری ورڈ ساپ اگر کوئی بھی آپ دوسری اپلیکیشن ورڈ ساپ کے علاوہ اپنی ورڈ ساپ بنا لیجئے بے شخص بے فیصل کام ملتے ہیں لیکن آپ سیف رہیں گے اس کے علاوہ جو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آج کل ورڈ ساپ ایک اپشن دے رہا ہے کہ اپنی ورڈ ساپ کے ساتھ اپنی ای میل کاؤٹیج کر دیجئے جو آپ کی استعمال میں ای میل ہے جس پر آپ کو ای میل پہنچ سکے اس ای میل سے ہوگا کچھ اس طرح کہ اگر آپ کا ورڈ ساپ کسی غیر ایک ضروری اکٹیوٹی میں مشغول ہوا نظر آئے گا تو ورڈ ساپ اسے دو سے تین بار پہلے وارنگ بیجے گا یعنی کہ آپ کو وارنگ دی جا رہی ہے کہ آپ اس چیز سے باز آجیں نہیں تو آپ کا اکاؤٹ بین ہو جائے گا اس طرح کی دو سے تین وہ ای میل بیجے گا اس کے بعد ہو جا کے بین کرے گا تو آپ کی ای میل اٹیچ ہوگی تو فوراً سے یوزر اس چیز کو بند کر دے گا جس وجہ سے آپ کا اکاؤٹ بچ سکتا ہے اور آپ اس سے جانچ بھی سکتے ہیں کہ آپ کا اکاؤٹ کس وجہ سے بین ہو رہا ہے تو آپ فوراً سے وہ چیز ختم کر دیں گے اور آپ کا اکاؤٹ بین نہیں ہوگا یہ کافی زیادہ ضروری چیز ہے اور آپ فوراً سے جا کے اپنے وارڈ ساپ کے ساتھ بھی اپنی ای میل کو ضرور اٹیچ کیجئے گا جیسے وارڈ ساپ بین ہوتا ہے اس کے ساتھ میں اس کا علاج بھی بتا دیا یعنی کی وجہ سے آپ اپنے اکاؤٹ بین ہونے سے بچا سکتے ہیں اور آپ پر کہتے ہیں جن کا اکاؤٹ بین ہو چکا وہ کیا چیز کریں تو جن کا اکاؤٹ بین ہو چکا اپنے اکاؤٹ بین سے اس کے لئے ارچانٹ کو اپنے ان کو اکاؤٹ بین ہو چکا رہے ہیں اپنے اکاؤٹ بین کے مدی ہوتا Τی select اپنے اکاؤٹ بین پر لگتا ہے جن کا اکاؤٹ بن ہو چکا ہے آپ کو یہ پوچھے بھی ان اللہ علاقت بین مدیعہ تو وہ آپ کے اکاؤنٹ کو جانچیں گے اگر آپ کی غلطی ہے آپ کی پھول کی ہوئی تو وہ آپ واپس انبین کر دیں گے اس کے علاوہ وہ آپ کو بتا بھی دیں گے اتنے ٹائم تر آپ کا اکاؤنٹ بند ہے اتنے ٹائم کے بعد آپ کا اکاؤنٹ انبین کر دیا جائے گا اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ تقریباً آپ کا اکاؤنٹ مہینے یا دو مہینے کے لیے بند ہوتا ہے تو دو سے تین مہینے بعد وہ اٹومیٹکلی انبین ہو جاتا ہے اور واپس آپ اس نمبر پر دوبارہ وارس اپ بنا سکتے ہیں کچھ اس طرح کی اکٹیوٹیز ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ غیر قانونی ہوتی ہے تو اس پر آپ کا اکاؤنٹ بھی کبھی بھی انبین نہیں ہوگا جو کچھ آپ مرضی کر لیں بیش ہے جتنی مرضی پینے بھیج لیں جتنی مرضی میسیج کر لیں جتنی مرضی ٹائم ویٹ کر لیں اس نمبر پر دوبارہ بھی وارس اپ نہیں بن سکتا اس لیے تمام ریال ضروری اکٹیوٹیز سے بچیں اور اپنے وارس اپ کی اکاؤنٹ کو بین ہونے سے بچائیں تو فرنڈ کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ملید ہے کہ کافی انفارمیٹیو لگی ہو اور یہ تمام چیزوں کو لازمی سے عمل کیجئے گا تاکہ آپ کا وارس اپ اکاؤنٹ بچ سکے تو اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو تک لیں گے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل کی آئیکن کو کلک کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیئر